اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونورسٹری افسر گودھا کے اندر جو بی اے بی ای سی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں ان کے بارے میں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کی فی کی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کی فی کیتنی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے دوستو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ سنگل فی کے ساتھ ہے وہ ہے نو چار دوزار اکیز اور اسی جو لاس دیٹ ڈبل فی کے ساتھ ہے وہはい 16.4.2021 دوستو اس کے اندر ڈگری پروگرام کون کون سے ہے سب سے پہلے اس کے بارے مو بات کرتے ہیں پہلی ڈگری پروگرام ہے دوسری ہے ڈی ایس اور ای ڈی سی ڈی ای کا کیا مطلب ہے ڈی ای کا مطلب ہے اسویسید ڈگری ان آرٹس ڈی ایس کا مطلب ہے اسویسید ڈگری ان سائنس اسویسید ڈگری ان کامرس پارٹ میں یا کون کونسی کٹیگری میں آپ امیشن اپنا بیش mogتے ہیں پہلا ہے آپ پارٹ من کے اندر آپ جو ہے آپنا امیشن بیش سکتے ہیں اور پارٹ ٹو کا الگ الگ آپ بھیجنا چاہئے تو الگ الگ بھیج سکتے ہیں جس کی سنگل فی ہوگی وہ آپ کی چار ہزار روے ہوگی اور ڈبل فی جو ہے وہ آٹھ ہزار روے ہوگی اگر آپ اس کا اچھاڈرین آرٹ کے اندر جاتا آپ کا ہے امیشن آپ کم بائن بھیجنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ پارٹ ون اور پارٹو کا اکٹھا جو ہے وہ ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی آٹھ ہزار روپے فیس ہوگی سنگل فیس ہوگی اور اس کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے سولہ ہزار روپے آگے آ جائیں سوسیل ڈگری ان سائنس کی اس کے اندر بھی آپ پارٹ ون اور پارٹو کے لگ لگ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اور اس کی پہنٹالیس روپے فیس ہوگی اور اس کی جو ڈبل فی ہوگی وہ نو ہزار روپے ہوگی اس کے اندر بھی آپ کمبائن جو ہے وہ ایڈمیشن اپنا بھیج سکتے ہیں کمبائن کی نو ہزار روپے فی ہوگی اور اس کی جو ہے وہ ڈبل فی کے ساتھ جو لاس ڈیٹ ہے وہ اٹھانہ ہزار روپے ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ہے سوس یہ ڈگرین کامرس ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ کمبائن ایڈمیشن اپنا نہیں بھیج سکتے اس کے اندر آپ کو پارٹ ون یا پارٹ ٹو کا ہی بھیجنا پڑے گا ایڈمیشن اگر آپ نے پارٹ ون آپ کا پہلے سے پاس ہے تو آپ پارٹ ون کا ایڈمیشن بھیجیں گے اگر آپ نے بالکل فریش کنڈی ڈیٹ ہے تو وہ آپ کو پارٹ ون کا بھیجنا پڑے گا اور اس کی جو فی ہوگی وہ پہنتالی سو پہنتی سو پچاس ہوگی اور اس کی جو ڈبل فی ہوگی وہ اکتر سو روپے ہوگی دوستو اسی طرح نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریجسٹریشن فی جو ہے وہ پہنتی سو روپے ہوگی اگر آپ پہلے دفع اپنا ایڈمیشن بھیج رہے ہیں اگر آپ نے پہلے ایڈمیشن نہیں بھیجا آپ کے نئے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو اس کی ریجسٹریشن جو فی ہوگی وہ تھرٹی فائیف ہنڈر روپیز ہوگی یہ لکھا ہوا ہے فار اون ریجسٹر فریش پرائیویٹ کنڈیڈیٹس جو ہے وہ آن لی اس کے لیے آپ کو یہ الہدہ سے فی وہ جو اوپر میں نے آپ کو فی ایڈیٹیل بتائیے اس کے ساتھ یہ پہنتی سو روپے جو ہے وہ ایڈ ہوگا اس تب ہی آپ جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن پہ ہی پائیں گے دوستو اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے اس کے جو آن لائن فان میں وہ سمیٹ کروانے ہیں اس کی جو ویب سائٹ ہے یہ examination ڈاٹ ایسیو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پیک ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جو ہے ڈریکٹ وہ جہاں پہ آپ اپنا ایڈمیشن آپ بھیج سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی لاس ڈیٹ کی لاس ڈیٹ اس کی ہے ناو چار دوزار اکیس اور سو نا چار ڈبل فی کے ساتھ ایکیس ہے دوستو آپ کو ایڈمیشن بھیجنے کے پاس جو آپ کی رولنبر سلپ آئیں گی وہ کہاں پہ آئیں گی یہ اس کی ویب سائٹ ہے اینویل ڈاٹ ایس یو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے اگزامینیشن رولنبر سلپ سلیش رولنبر سلپ ڈاٹ کام دوستو اس کو جو ہے آپ نے جو ہے اس کے جو آپ آن لائن آپ نے جو فارم ہے وہ سمیٹ کروانے اگر آپ فریش کنٹیڈیٹ ہیں تو آپ نے جو ہے اس کے یہ ڈاکٹر محمد بشیر کنٹرولر اف اگزامینیشن کو آپ نے جو ہے اس کو ارسال کرنے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ